اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹر یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کو لے گئے ہیں ڈی اچھے فیس سیون لاہور کے اندر جہاں پر ہم وزیٹ کریں گے ون کنال الٹرا مارڈن ڈیزائن کے اندر کنسٹ کیا ہوا گھر کا اوور ویو جس کی اکوموڈیشن کے اندر آپ کو گرانڈ فلور اور فرس فلور کن ملے گا جس میں آپ کو فائف بیڈروم اور سکس بات جو ہے وہ انکلیوڈ ہے انفرنیش یہ ہاؤس ہے گھر کی اگر ہم لوکیش پارک اور جو کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے فلی جو ہے وہ موڈرن آرکیٹیکٹرل جو ہے وہ تھیم کے اوپر اگر دیزائن کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو انٹیئر اکسٹیریر جو ہے وہ ڈارک تھیم کے اندر ملے گا تو اکسٹیریر انٹیئر کی کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہے وہ ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لیے دیکھنے والا سو ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا اگر ہم اکسٹیریر سے سٹ کریں تو آپ یہ اس کی پروپر جو ہے وہ لینڈسکیپنگ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لش گین جو ہے وہ گارڈن ایریا ملے گا کمپلیٹلی جو ہے وہ کارنر کے اندر پلانٹر کا یوز کیا گیا ہے اور ایک کارنر کے اندر آپ کو یورپین فیم پارم ٹری کا جو ہے وہ یوز میلے گا بونڈری وال کو جو ہے وہ کمپلیٹلی میٹ ٹائل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے میٹ کے اندر آپ کو روٹ آئرن کے جو ہے وہ پیچیز بھی ملیں گے اور دوسری سائی� بیش کے اندر ڈارک براؤن کلر کی جو ہے وہ ٹائل کا یوز میلے گا ایک فلور پلان کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو ٹو بیڈروم جو ہیں وہ گراؤن فلور پر ملیں گے اور ٹری بیڈروم کی اکوموڈیشن آپ کو فرسٹ پر ملے گی اینٹرنز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ٹائل کا یوز میلے گا ڈارک اور لائٹ کلر کی کمپلیٹ ہاؤس کو ڈیزائن کیا گیا ہے مین گیٹ سینٹر ہوتے ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ کی ایکسیس جس میں کمپلیٹلی الیکٹرک فینس کا یوز کیا گیا ہے اور ویڈاوٹ سلائڈنگ گیٹ آپ کو ملے گا تو گھر میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر کار گیراج کی سپیس جو کہ کمپلیٹلی ٹائل کے ساتھ کورڈ کی گئی ہے اور وال کے اوپر بھی اگین جو ہے وہ آپ کو میٹ ٹائل کا یوز میلے گا اس پر ڈی ایچہ بائلاز آپ کو دونوں سائٹس کے اوپر جو ہے وہ اوپن سپیس ملے گی فائی فیڈ کا پیسیج اور اس کی کمپلیٹ وال کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سینٹھٹک پلانٹر اور دوسری سائٹ کے اوپر آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر انر کورٹیارڈ ملے گا اگین یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کو پروپر لینڈسکیپنگ ملے گی سیپٹک ٹینک اور انڈرگراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ ٹینک کی جو سٹوری سپیس ہے وہ آپ کو فرنٹ کے اوپر ہی ملے گی یہاں سے جو ہے وہ آپ کمپلیٹ گھر کا جو ہے وہ ویو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں مین اس کی ایکسس کی طرف تو آپ کو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اگین سٹپ کے اوپر ماربل کا یوز ملے گا اور لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹلی ٹائل کا یوز ملے گا 11 فیٹ ہائٹیڈ ڈور آپ کو مین انٹرنس پر ملے گا جو کہ کمپلیٹلی راوٹ آئرن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے جو ہینڈلز ہیں وہ کمپلیٹلی آپ کو براس کے ملے گی تو دور سینٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے ڈبل ہائٹ لابی ملے گی اور اگین اگر ہم انٹیریئر کی طرف چلیں تو آپ کو رچ انٹیریئر ملے گا جس کے اندر آپ کو ڈارک تھین میں ٹائلز اور جو ہے وہ والپیپر کا یوز ملے گا فلور کے اوپر کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ کو پلین ٹائل جو ہے وہ ملے گی اگر ہم کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیلے کی ٹائل جوز کی گئی ہے کمپلیٹ لابی میں رائٹ سیٹ کے اوپر آپ کو پاوڈر روم ملے گا اس کے بعد ڈرائنگ ڈائننگ اور ٹیوی لانج کی جو ہے وہ آپ کو اکسس ملے گی کمپلیٹ جو ہے وہ اگر ہم لابی کے بیو کی طرف چلیں تو آپ کو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ گلاس کا یوز ملے گا جس میں آپ یہ دے سکتے ہیں ڈی لائٹ ایزی لی جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ملے گی اور اس کے بعد شینڈلیئر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹائل مرکری گلاس اور ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اگین 3x9 کی دیمینشن میں آپ کو ٹائل ملے گی ریمیننگ پورشن کے اندر آپ کو نوہ پینٹ اور سیلنگ کا جو ہے وہ دیزائن ملے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم پاوڈر روم سے تو سب سے پہلے اگر ہم پاوڈر روم کی تھیم کی طرف چلیں تو اگین یہ بھی آپ کو ڈارک تھیم کے اندر یہ کمپلیٹ پاوڈر روم ملے گا جہاں پر آپ کو والہنگ کا موڈ اور گراؤنڈ سے لے کے فلور تک کی ہائٹ میں آپ کو ٹائل جو ہے وہ ملے گی کوریان کا یوز کیا گیا ہے کمپلیٹ وینیٹیز میں اور یہاں پر آپ کو لے دی گلاس جو ہے وہ اس کے اندر ملے گا اس کے بعد رائٹ شیٹ کے اوپر ڈائنگ روم کی سپیس اور اگر ہم اس کی ایکسیس کی طرف چلیں تو آپ کو یہ ایٹ فیٹ ہائٹیڈ ڈور ملے گا جس کو جو ہے وہ ایش وٹ اور گلاس کے ساتھ کورڈ کیا گیا ہے اور اس کے انگین جو ہینڈلز ہیں وہ آپ کو براس میں ملیں گے رائنگ روم میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو اس کا کمپلیٹ جو فلور ہے وہ ملیشن وڈن فلور ملے گا فرنٹ کے اوپر وال کی بیک سیٹ کے اوپر جو آپ کو فیچرڈ وال ہے اس کے اندر آپ کو سٹون کی ڈیزائنگ اور دوسری طرف جو ہے وہ مین جو اس کی وال ہے اس میں آپ کو پیڈنگ اور براس جو ہے وہ یوز ملے گا 11 فیٹ ہائی ٹیٹ جو ہے وہ اس میں سیلنگ ہے جس میں آپ کو لیفٹ رائٹ سیلنگ فین اور مٹ میں آپ کو شینڈلیر ملے گا ایک کورنر کے اوپر آپ کو اگین فائر پیس کا جو ہے وہ تھیم ملے گا جس کو اگین براس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کورڈ ملے گا ڈرائنگ روم کے بالکل اپوزٹ سائٹ کے اوپر آپ یہ ٹی وی لونچ کی سپیش دیکھ سکتے ہیں جس کی سپریٹ جو پارٹیشن ہے وہ گلاس کے ساتھ آپ کو ملے گی اور اس کی ایکسس بھی جو ہے وہ آپ کو ڈرائنگ روم کے اندر سے اور دوسری سائٹ سے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایکسس میں لے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹی وی لونچ کی طرف ٹی وی لونچ میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈائنگ روم کی ایکسس اور دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ ٹی وی لونچ کی جو ہے وہ آپ کو سپیش ملے گی لائٹ فلور جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ یہاں پر ملے گا اور فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کمپلیٹ میڈیا وال ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ سپیسیفیکیشن کی چیزیں ملیں گے میٹ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وڈ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹائل کا جو ہے وہ یہاں پر یوز ملے گا ونٹیلیشن کی جو ونڈوز ہیں اس میں آپ کو ٹیمپٹ گلاس اور ڈبل گلیز الومینیوم کا یوز ملے گا اور ونڈو کی بیک سائٹ کے اوپر جتنی بھی بونڈری وال ہے وہاں پر آپ کو سٹون اور راوٹ آئرن کی جو ہے وہ ڈیسائنڈ ملیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈائننگ سپیس کی طرف تو اگین اس کا کمپلیٹ جو فلور ہے وہ آپ کو وڈن فلور ملے گا تینوں سائٹ سے جو ہے وہ آپ کو گلاس کے یہاں پر یوز ملے گا ڈے ٹائم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈے لائٹ کا جو ہے وہ یوز اپلائنسیس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو گری کے انورٹر آوریڈی انسٹال ملیں گے اور ڈائننگ کی ایکسس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھنے کے ساتھ سپریٹ ایکسس جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے اس کے بعد کچن کی سپیس کچن کو جو ہے وہ آپ کو اگین ڈبل ڈور کے ساتھ ایکسس ملے گی اور یہاں پر انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو ایک یو شیپ میں جو ہے وہ کچن کا ڈیزائن ملے گا جو کہ جس کی شیلس جو ہے وہ فور فیٹ ہائٹڈ اور کمپلیٹلی جو ہے وہ کوریان کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے اپلائنسیس یہاں پر آپ کو مائکرو ویب آون اور ریفیجیٹر جو ہے وہ آلریڈی انسٹال ملیں گے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ککنگ کی سپیس وہ واشنگ ایریہ دیکھ سکتے ہیں کیبنٹس کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو پروپر جو ہے وہ کٹلری کی سٹوریج کے لیے سپیس ملے گی اور سپریٹ جو ہے وہ سٹیلنے سٹیل کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کٹلری کے لیے آپ کو یہاں پر سٹوری سپیس ملے گی اس کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ڈرٹی کچن ملے گا جو کہ اگین یہاں پر بھی آپ کو پروپر ٹاپ اور باٹم کے اوپر سٹوریج کی کپیسٹی یہاں پر ملے گی تو یہ تھا ویورز کمپلیٹ کچن کا اوور ویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں رومز کی طرف تو گران فلور کے اندر آپ کو ایک ماسٹر بیڈروم اور ایک سٹینڈر سائز کا جو ہے وہ بیڈروم ملے گا انٹرنس اس کی جو دور ہے وہ ایٹ فیٹ ہائٹیڈ ہے اور اگین اگر ہم اس کے اوورال تھیم کی بات کریں دور کی تو یہاں پر آپ کو ڈارک براؤن اور براس کے جو ہے ہینڈل کا یوز میں لے گا بیڈروم میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو ایک وال کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ فیچرڈ وال ملے گی یہاں پر اگین جو فیچرڈ وال ہے وہ آپ کو لائٹ براؤنگ دلر اور براس کے یوز میں ملے گی دوسری سائیڈ کے اوپر میڈیا وال اور آپ کو نووہ پینٹ کا جو ہے وہ ریمیننگ پورشل میں یوز میں لے گا روم کے ساتھ اٹیچ باتھروم اور ماسٹر باتھروم کے اندر آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اس میں سیسریز ملیں گی جس کے اندر آپ یہ جیکوزی کی سپیس دیکھ سکتے ہیں اور اوورال اگر ہم باتھروم کے تھیم کی بات کریں تو آپ کو یہ لائٹ ٹیکسچر کے اندر اس کی ٹائلز ملیں گی وال ہنگ کموڈ اور سنگل وینٹی جو کہ کوریان کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے ایلی ڈی اور ڈی فوگر گلاس آپ کو فرنٹ کے اوپر ملے گا اور جو شاور کے آریا ہے اس کو سپریٹ گلاس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کورٹ کیا گیا ہے فٹنگز کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو اس کی کمپلیٹ فٹنگز ہیں وہ گروہی کی ملے گی ایل شیپ کے اندر آپ کو اس کی کلوزٹ ملے گی یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کلوزٹ گراؤنڈ سے لے کے سیلنگ کے ڈیزائن تک آپ کو اس کی جو ہے وہ کلوزٹ کے سپریٹ میں لے گئی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سٹینڈر سائز بیڈروم کی طرف اگین جو سیکنڈ بیڈروم ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ فلور ٹائلڈ ملے گا فرنٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وینڈو اور وال کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پلین پرینٹ کا جوز ملے گا سٹوری جو سپیس ہے وہ آپ کو اس روم کے اندر ہی ملے گی روم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ باتھروم اور باتھروم میں بھی اوبرال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈارک گری اور وائٹ کلر کی جو ہے وہ یہاں پر سپیسیفکیشن ملے گی کمپلیٹ جو ہے وہ سپینی سٹائل کا یوز کیا گیا ہے باتھ کے جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کے لیے وال ہیں کموڈ آپ کی شاہوز کا ایریا دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا بیورس کمپلیٹ گراؤنڈ فلور کا اوور ویو اس کے اکموڈیشن کے اندر آپ کو ٹو بیڈروم ٹی وی لانچ ڈائننگ ایریا ڈرائنگ روم ایریا اور کچن کی آپ کو سپیس ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف تو یہ آپ اس کی اکسس دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور کی سٹیر کے اوپر کمپلیٹ لی جو ہے وہ آپ کو ماربل کا یوز ملے گا اور یہاں پر آپ کو ڈبل تھیم کے اندر ماربل کا ڈیزائن ملے گا رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس اور ہینڈل کا یوز کیا گیا ہے فرسٹ فلور پینٹر ہوتے ساتھ آپ کو پیسز سے جو ہے وہ باربی کوئی ایریا فرنٹ پہ اور لابی کا جو ہے وہ کمپلیٹ ویو ملے گا اور یہاں سے ہی جو ہے وہ آپ یہ سٹریٹ کا ویو دیکھ سکتے ہیں کسٹومائز پینٹنگ جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ دونوں فلورز کے اندر ملیں گی اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ سٹینڈر سائز کا بیڈروم جس کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو یہ ایلیویشن والی سائٹ کے اوپر آپ کو ملے گا کلوٹل کلوزٹ جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ وال کے اوپر اس کی آپ کو کلوزٹ ملے گا جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیبنٹس اور کلوٹھ ہنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو سپیس میں لے گی روم کے ساتھ اٹیچ بات اور اس بات کے اندر جو ہے وہ ایک ون ٹون جو ہے وہ ٹائل کا رکھا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سیں ہیں فلور اور وال کی ٹائل جو ہے وہ آپ کو سیم کلر میں ملے گی وینٹی جو ہے وہ آپ کو کوریان کی چٹ بلاک میں ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ بیٹروم کی طرف سٹوریج کی سپیس سٹوروم آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹی وی لانچ کی طرف تو یہ تھا ویورس ٹی وی لانچ کی سپیس جس کے دونوں سائٹس کے اوپر آپ کو پیشیو ملے گا اور آپ وینٹیلیشن اور سن لائٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں جو ڈیر ٹائم کے اندر ہے آپ کو یہاں پر لائٹ ملے گی پینٹری کی سپیس جو ہے وہ آلریڈی میڈیا وال کے اپوزٹ سائٹ کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے اور اگین یہاں پر بھی آپ کو مائکروویو اوپن جو ہے اس کی سپیس ملے گی یہاں سے جو ہے وہ آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ فلور کمپلیٹ ٹائل کا ملے گا اور وال کے اوپر آپ دیکھ سنے آپ کو کسٹمائز پینٹنگ اور اپلائنسز جو ہیں وہ آپ کو گریگیں ملیں گی اس کے بعد اٹیچ باتھروم اور یہ جو باتھروم ہے یہ آپ کو کمپلیٹ جیٹ بلیک میں اس کی آپ کو والز ملیں گی اور فلور جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کو وڈن کلور میں ملے گا اگین جو ہے وہ کمپلیٹ سینیٹری آپ کو اس گھر کے اندر گروہی کی ملے گی اور دور کے اندر بھی اگین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ کلور کا آپ کو اس میں کلور ملے گا اور مٹ کے اندر آپ یہ براس کی جو ہے وہ فٹنگز دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو براس کا ہینڈل اور یہ فریم جو ہے وہ اس کے اندر ملے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں لاسٹ اور تھرڈ ماسٹر بیڈروم کی طرف جو کہ اگین ایک لکشری جو ہے وہ تھیم کے ساتھ ماسٹر بیڈروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کا کمپلیٹ فلور آپ کو وڈن ملے گا اور مین جو اس کی فیچرڈ وال ہے اس کے اندر آپ کو 3x9 کی سائز کی فرنٹ پر ٹائل لیفٹ رائٹ دونوں سائز کے اوپر آپ کو وڈنگ پہلیٹ کی جو ہے وہ پائلنگ ملے گی مٹ میں مرکری کا گلاس اور اگین براس کے سٹریپ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ایکسسیف ملیں گی اس پھورے گھر کے اندر دوسری سائٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیڈنگ اور سیلنگ کا ڈیزائن ریمیننگ وال کے اوپر آپ کو وال پیپر جو ہے وہ ملیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اٹیچ باتھروم کی طرف اور باتھروم کے اندر اگین آپ کو لائٹ کلر کی ٹائل ملے گی دارک آپ کو تھی میں ملے گا روم کا اور لائٹ تھی میں اندر آپ کو یہ کمپلیٹ بات ملے گا کلوزٹ جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ میں ہی ایل شیپ کے اندر ملے گی تو یہ تھا ویورز لاسٹ بیڈروم کو ور ویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں باہر بیو کے ایک طرف جس کی ایکسس آپ کو دونوں سائٹ سے ملیں گی پروپر سٹنگ کی سپیس آپ کو اس کے اندر ملے گی کمپلیٹ فلورنگ اگین جو ہے وہ آپ کو الیویشن کے تھیم کے مطابق ڈارک براؤن کلر کے اندر ملے گی اور یہاں پر پروپر پرائیویسی کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹین فیٹ ہائٹڈ وال روٹ آئرن کے ساتھ کورٹ کیے گے آپ کو اس کے جو ہیں وہ پیچز ملیں گے فائر پلیس کی جو سپریٹ سپیس ہے اس کو سٹون کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا وہ ملے گا ریمیننگ جو پورشن ہے اس کے اندر آپ کو میٹ ٹائل کا یوز ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل پلانٹ کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے ہر کورنر کے اوپر اور ٹاپ کے اوپر جو روٹ آئرن ہے اس میں اگین آپ کو روٹ آئرن سینثیٹک جو ہے وہ پلانٹ اور روٹ آئرن کا جو ہے وہ باہر ملے گا تو یہ تھا ویورز ون کنال الٹرا مارڈن ڈیزائن کے اندر کنسٹ کیا وہ گر کورویج اس کی لوکیشن ڈی ایچ اے فیس سیون لاہور ہے اگر کہ اگر ہم پرائز کی بات کریں تو اس کی آسکنگ پرائز 11 کروڑ 50 لیک ہے ویڈیو کے بارے میں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیا گئے کنٹیکٹ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں